کرتا ہوں کہ رمضان کی ترابیت اللہ رسول کی مرضی سے رمضان کے روزے اللہ رسول کی مرضی سے جمعہ کا دن اللہ رسول کی مرضی سے جب ہم نے گزار دیا تو ربزالچلال نے جمعہ کے اس دن کو توجہ کرنا جمعہ کے اس دن کو اللہ نے نصیر بنایا ہے میں حدیث کا ترجمہ کر دے لگا ہوں جو صحیحین کے اندر موجود ہے جو حدیث سیائے شدہ میں موجود ہے یہ رب نے جو ہمیں آخرت میں مجرد دینا ہے بدلہ دینا ہے اس کی مثال اللہ نے جمعہ کے دن کو بنایا ہے کیا مطلب جمعہ کا دن یہ مثال ہے میرے اور آپ کو مجرد ملنے کے دن کا اور معاشر کے دن کا حدیث پاک ہے ربزالچلال نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ایک دن میں رواز تشریف لایا ایک آئینہ اس کے پاس تھا اس آئینے میں میں نے دے پا ایک نکتہ لگا ہوا تھا ایک دھبا اور سیاہ دا لگا ہوا تھا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ شیشہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ سیاہ نکتہ کیا ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ میدان مزید ہے اے جبریل میدان مزید کس کو کہتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کی امت بھی اور ساری امتیں دنیا سے وفاق پانے کے بعد اس وقت اٹھ کر میدان مواشر میں جائیں گے اللہ فیصلہ فرمائیں گے یہ جنتی جنت میں چلے جائیں یہ جنتی جنت میں چلے جائیں جب جنتی جنت میں ہوں گے ربزالچلال جنت والوں سے سب کو ایک دن جمع کرنے کا حکم فرمائیں گے سارے جس وقت جو ایک دن جمع ہوں گے یہ میدان مزید ہوگا اس میدان مزید میں سارے جنتی جمع ہوں گے اور ایک میدان کے اندر پرسیاں اور صوفے لگیں گے یہ صوفے انبیاء کے لیے یہ صوفے ان کے صحابہ کے لیے یہ صوفے اور مسیریاں ان کی امتوں کے لیے فرمایا جو جنہ کے دن جتنا آگے آکے بیٹھتا ہے جتنا جتنا آگے ہوتا ہے اتنا نبی کے معاشر میں قریب ہوگا اتنا میدانیں معاشر میں اس کا صوفہ نبی کے قریب ہوگا اس کی کرسی اتنی اپنے نبی کے قریب ہوگی جمعہ کے دن جتنا پہلی سب میں پرشش کرے گا اتنا اس کو پہلے بیٹھنے کا موقع ملے گا یہ صوفے لگیں گے جب سارے صوفے بھر جائیں گے یہاں جمعہ کے اندر آتا ہے خطیب فرمایا جس طرح دنیا کے اندر خطیب آتا ہے ربیز الجلال میں اور امد کا خطیب اس کے نبی کو بنانا ہے نبیوں کا خطیب محمد الرسول اللہ کو بنانا ہے اور پھر محمد الرسول اللہ سے اوپر خطیب آنا ربیز الجلال خود ہوں گے ان کے لئے ان کی شان کے مطابق کرسی لگے گی صوفہ اور مسیری لگے گی اس میں ربیز الجلال تشریف فرما ہوں گے جیسا ان کی شان کے لائک ہے پھر ربیز الجلال حضرت دودھر السلام کو بلائے گے فرمائے گے دعوت اپنی لہن دعوتی میں تلاوت سناؤں حضرت دودھر السلام زبور کی تلاوت سنائیں گے پھر حضرت محمد الرسول اللہ سے فرمائیں گے اے محمد اپنی سلیلی زبان میں اپنے ان امدیوں کو اور میرے جنتی بندوں کو سورہ رحمان کی سورہ یاسین کی تلاوت سنا دو محمد الرسول اللہ سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے پھر اللہ ربیز الجلال کے یہ بندے اپنے علماء سے پوچھ کر اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں ایک نعمت کی ضرورت ہے شرابیں ہم پی چکے ہیں خجوریں ہم کھا چکے ہیں فلور پھل ہم کھا چکے ہیں نیروں میں سے پانی ہم پی چکے ہیں شربت ہم کچھ پی چکے ہیں اللہ صرف ایک نعمت درکار ہے اللہ تیرے تیرا دیدار ابھی تب نہیں ہوئے دنیا میں وعدہ تھا اللہ دیدار کرائیں گے یا اللہ دیدار چاہئے حضرت دعوت کی زبان سے لانے دعوتی میں ضرور سن چکے حضرت محمد الرسول اللہ سے سورہ یسین سن چکے پھر ربز الجلال اپنے پردے اٹھائیں گے جیسا ان کی شام کے لائے گے اور میدانے مزید کی اندر سائے جنتیوں کو اپنا دیدار بھی کرائیں گے سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنائیں گے اپنا دیدار بھی کرائیں گے سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنائیں گے جبریل نے کہا دنیا کے اندر جو جمعہ کا دن ہے اس کو یوم الجمعہ میں کہتے ہیں یوم مزید بھی کہتے ہیں یوم مزید بھی ہے یوم جمعہ بھی ہے اس کو یوم جمعہ تو اس لیے کہتے ہیں لوگ اس میں جمع ہوتی ہیں اجتماعیت ہوتی ہے اور یوم مزید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس یوم کی مثال ہے کہ جس میدانے مزید کے اندر سارے بندے جمع ہوتا دنیا میں اپنے خطیب کا نظارہ کرتے ہیں وہاں آخرت کے اندر اللہ ربز الجلال کا دیدار کریں گے اپنے نبی کا دیدار کریں گے ربز الجلال نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے آج جامعہ میں پہلے جمعہ کی افتدائی نماز میں میں اور آپ شریکیں آئیے دعا کر دیں اللہ اپنے گھروں کو آباب فرما اللہ ان مدرسوں اور مسالت کی خود اندفادت فرما اور یا اللہ منسنہ سنتاً حسنتاً فلہو عجرو و عجر عاملیو جس نے کوئی سنت حسنہ شروع کی اس کا عجر بھی اور قیامت جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کا بدلہ بھی اس کو ملتا رہے گا اور جو بری سنت شروع ملے گا اس کا عذاب بھی اور قیامت تک جب تک عمل ہوگا اس کا وبار بھی ملے گا یا اللہ ہم اپنے زور سے نہیں آئے ہیں تو لے کے آیا ہے اپنے گھروں کے اندر یا اللہ اس افتدائی تقریب میں تول آیا ہے یا اللہ پیدانے مزید میں اپنا دیدار بھی تو ہی عطا فرما دینا اپنے حبیر کی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت بھی تو ہی سنا دینا حضرت دعوت کی زبانیں آئی سے لہنے دعوتی سے حضرت زبور کی تلاوت بھی تو ہی سنا دینا میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں ربیز و جلال مجھے بھی اور آپ کو بھی ربزان کو صحیح طرح اشتقبال کرنے کی توفیق عطا فرائے ہمارے بختوں